حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارسی ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری بخلو الاخدتم من لسانی افقہو قولی رب یسر بلا توسر بتامن من خیر آمین یا رب العالمین میرا تیسرا لیکچر ہے اور اس سے پہلے میں دو لیکچر دے چکا ہوں دوسرے لیکچر میں مجھ سے گلتی ہوئی تھی کہ میں نے جمعہ کو ہم آئین لکھ دیا تھا جو کی جمعہ ہے جو plural تھا نا more than two کے لیے اس کو میں نے ہم آئین لکھ دیا تھا تو جمعہ ہے وہ ٹھیک ہے آج آپ نے کو اسٹارٹ کرنا ہے ایراب to understand the ایراب we need to understand some important knowledge of basic knowledge of ایراب ok yes ایراب ہوتا کیا ہے ایراب ہوتا ہے status of اسم کسی بھی اسم کا status پتہ کرنے کو ہی اپن ایراب کہتے ہیں کیا سمجھے مطلب کہ کوئی بھی اگر sentence ہوگا اس میں جو اسم ہے یا word ہے کس حیثیت سے آیا ہے مطلب اس کا استعمال کس لیے ہو رہا ہے کس حیثیت سے ہو رہا ہے اس کو اپن ایراب کہتے ہیں جیسے کہ اپنے پڑھا ہوگا ہے انگلیش میں جو ناؤن کے کیسے ہوتے ہیں ناؤن کے جو کیا کیسے ہوتے ہیں ناؤن کی تین کیسے ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے subjective case ok دوسرا ہوتا ہے objective case ok اور last ہوتا ہے possessive ok possessive case so یہ تین ہوتے ہیں اسی طرح یہی تو ایراب کا بھی بیس ہے کہ اس میں بھی تین شکلیں ہوں گی ٹھیک ہے تو اپن سمجھتے ہیں اس کے لئے اپن کو سب سے پہلے یہ جو میں نے سنٹینسز لکھیں وہ سمجھنے پڑھیں گے تو دیکھتے ہیں یہاں جیسے کی ہے زید فرسٹ سے سنٹینس ہے زید ہیلپ ہامید کیا ہوتا ہے زید نے ہامید کی مدد کی یہاں پہ ہامید ہیلپ زید یہاں پہ کیا ہے زید ہامید نے زید کی مدد کی اور تیسرے میں جو ہامید نے زید کے بردر کی مدد کی دیکھو جہاں پہ یہ سبجیکٹ بن کے آیا ہے یہاں پہ زید سبجیکٹ بن کے آیا ہے یہاں پہ زید آپجیکٹ بن کے آیا ہے اور یہاں پناہ تو سبجیکٹ بنا ہے نہ ہی آپجیکٹ بتائے اس کی جو ہے پوزیشن چینج ہوئی ہے مدب تینوں سینٹینس میں آپ دیکھ لوگے سیدھے سیدھے کہ جس پوزیشن چینج ہوئی ہے زید کی یہاں ہے پھر یہاں ہے پھر یہاں ہے دیکھیں اس کی سپیلنگز تو سیم ہیں نا دیکھیں سپیلنگز سیم ہیں ٹھیک ہے تو سیمپل سی بات جیسے کہ ہندو اردو اور انگلش میں کیا ہوتا ہے سبجیکٹ یا اوبجیکٹ کا پتہ لگانے کے لیے اس کے آگے آپ جیسے کہتے ہیں زید نہ زید نہ ہامیت کی ملات کی مطلب یہ نہ ہو گیا یا کو ایسے جو کی ورڈ ہوتے ہیں اس سے بات چلتا ہے کہ یہ اپنا سبجیکٹ ہے لیکن عربی میں یہ اپن کو پتہ نہیں چلتا ہے کیونکہ عربی میں نہ کو ورڈ جیسے کوئی ورڈ نہیں ہوتے ہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے کی سبجیکٹ کون ہے اس لیے ہی اپن عرب کا use کرتے ہیں ٹھیک ہے i think you got یہ عرب ہوتا کیا ہے ٹھیک i will discuss some important knowledge on discus کرتا ہوں اس کے کچھ you know ان کو پہلے عربی میں لکھتا ہوں پھر آپ کو اچھے سمجھ میں آئے گا تو دیکھئے اوکے یہ تین sentences ہیں اور میں اردو میں لکھا ہے تو سمجھ دیں اراب کی شکل میں جیسے کہ یہاں پر اوپ 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 شکل ہو گئی ہے اوپ یہاں پہ نہ سب اوپ 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 اس کی سکل ہو گئی ہے زید دن اوپ اوپ تین شکل آگئے اس کو کہتے ہیں حالت شکل رفا اس پوزیشن کو کہتے ہیں حالت نسو اس پوزیشن کو کہتے ہیں حالت زر یہ تین شکل ہوتا یہ شکل ہوتا ہے شکل چینج کر دیتا ہے پوزیشن کے حساب سے اوکی چھل اوکی اب ایراف کی اپن ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں ڈیفنیشن کیا ہوتی ہے سبزیکٹ اینڈ اوپزیکٹ کی جو پوزیشن چینج ہونے کے بعد بھی اس میں کی حالت کی تبدیلی ہی ایراف کہلاتی ہے مطلب پیش زور اور زیر کسی بھی برڈ میں کوئی بھی لفظ ہے اس میں چینج دیکھتے ہیں اسی کو ایراف کہتے ہیں ایک ایک روڈنگ ڈا کونٹیکس آف سینٹینس جیسے یہ حالت رو آئے تو یہ دو پیش آجاتے ہیں یہ حالت نص مطلب دبل زبر اور ایک الیف آجائے گا اور یہ دو زیر آجائیں یہ تو ایراف ہے ابھی اتنا سمجھ لو جو پوزیشن جو حرقہ چینج ہونے پر ہوتا ہے جیسے کہ ایک ایک example دیکھ لیتے ہیں جیسے جب کلمہ پڑھتے ہیں دیکھ لیے یہ پڑھتے ہیں آپ کلمہ میں ٹھیک ہے یہ پڑھتے ہیں آپ لو محم دن جب آپ نمہ آزان میں پڑھتے ہوں اور یہ والا پڑھتے ہیں لو محم دن یہ پڑھتے ہیں جب درو شریف میں پڑھتے ہیں اللہ صلی اللہ محم دن یہ تو ارام ہوتا ہے کہ چینجز دیکھنے کو ملتی ہیں میننگ میں کچھ چینجز ڈالا اوپر نیچے نہیں ہوتا ہے لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے یہ تو ارام ہے اسی سمجھ میں پتا چلے کا کونسا سبجیکٹ ہے کون object ہے نا تو i think you got it fully